تک کی نقوی شہد کی صحت اور سلامتی کے لیے با آوازِ بلند نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالہ نعرہِ حیدری جو کہ آواز صاحب بھی آگئے ہیں تو ہم اپنے آخری مرائل کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ آپ کو بہلے بتا دیئے یہ مرحلہ ایسا ہے کہ جس میں آپ نے بولنا نہیں ہے اس مرحلے کا پہلا حصہ یہ ہے کہ میں آپ کے درمیان آؤں گا آپ نے سورہِ واقعہ تک سورہِ بکرہ سے لے کر یا فاتحہ سے لے کر واقعہ تک جتنی سورتیں آپ نے اس پر ہاتھ رکھنا ہے میرے کان میں بتا دی لیں ادھر سے میں اشارہ کروں گا نہ آپ نے بولنا ہے نہ میں نے بولنا ہے بولنے کے یہ پانچ بچے اس سے اگلا مرحلہ انشاءاللہ یہ ہوگا کہ آپ نے نہ سورت بتانی ہے بلکہ صرف آیت بتا دینی ہے تو پہلا مرحلہ آپ نے صرف سورت پر ہاتھ رکھ کے مجھے بتانے ہیں موازید الانتر صلوات پڑھئے موازید الانتر صلوات پڑھے موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ توبہ سورہ کاف سلام علیہ وسلم اگر سورہ کی کو تو کم اصرم سنان اب پچاندنوارا سورہ حاج سورہ حاج سورہ حاج سورہ حاج موسیقی 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 سورہ محمد 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 موسیقی 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 یا رسول اللہ 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 قرآن میں وہ کساب ہے جو جائے سے انقلاب ہے قرآن میں وہ کساب ہے جو جائے سے انقلاب ہے سید محمد نقوی صاحب سے گزارش ہے کہ جو جو باز کرامن انانو انعام دیمن تسا بھی افضل عزائی کرسو اصلا بھی افضل عزائی کرسن اور علماء حق کا جنہ مین تن جنانی اکاف شند نتیجہ محمد جعفر جعفری صاحب آف سکردو بلتستان جناب حافظ اعتضاد احسن والد راجہ نظر حسین حافظ سیوار جناب حافظ سید ابو ذر شیرازی والد سید کوسر حسین شاہ آف سیوار جناب حافظ سید علامدار حسین بخاری گروٹ دلہ پچھا نیا داخل ہونے والا بچہ یہ ہم نیا ہے اس کی اصلا بہتا ہے نیا بچہ جو انہوں نے داخل ہوئے انہاں دی افضل عزائی واسد تے جناب حافظ سید حسن مصطفی آف سیوار جناب حافظ علی حسین آف تلگا پہلا جو کہ احمد اللہ خطر چوداندہ فرمان آج کے مجلس کامیاب مجلس منظور و مقبول مجلس کون سی مجلس ہوتی ہے کہ جس میں کافر آئے تو مسلمان بنے مسلمان آئے تو مومن بنے مومن آئے تو مکتقی بن کے جائے اور اگر مکتقی آئے تو مدینہ میں سلمان فارسی عبوزر مقدار کمبر جیسا کربعہ میں آخری لمحات میں گناہ دار ہو جیسا مسلمان ابن علی کا سچا غلام بنے پھر ہاتھ بلند کر کے سینہ تان کے بے شک کریں نینا رہے ہائے داری ہائے داری ہائے داری رگ وزید داری داری ساتھ داری رگ وزید اللہ ہائے داری ہائے داری ہائے داری اللہ اللہ حضرت سے اپنے آپ کو مالعمال کرنے کی حصلہ افزائی کے لئے باواز بلند صلو اللہ علیہ وسلم یہ ساتھ اکرام افزائی کے لئے باواز بلند صلو اللہ علیہ وسلم اور صاحبان خیر جو نداروں کی مالی مدد فرما رہے ہیں اور تمام وہ اہل ایمان جو اخلاقی حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے ان ادارہ آئے حفظ قرآن کی سب پرستی کر رہے ہیں ان سب کے طول عمر توفیقات میں اضافہ رزق میں غشت و برکت اور ہر لحاظ سے رب العزت کی نوازش کے حصول کے لئے باواز بلند صلو اللہ علیہ وسلم حضرت امیر المومنین علی بن عبی طالب علیہ السلام نے اپنی وسیعت میں ارشاد فرمایا تھا کہ میں وسیعت کرتا ہوں اپنے حسنین شریفین کو وسیعت کرتا ہوں اپنی پوری اہل و حیال کو اور وسیعت کرتا ہوں ہر اس شخص کو جس تک میرا یہ وسیعت نامہ پہنچ جائے اور واضح ہے کہ آپ بھی اس میں شامل ہو گئے اس لئے کہ آپ بھی وسیعت امیر المومنین سے آگاہ ہو رہے ہیں وسیعت واضح ہے طویل ہے نعضب اللہ میں اس کی تفصیل درد ہے میں فقط اس کا ایک کلمہ امیر المومنین کے کلمات قدسیہ میں سے آپ کی نظر کر رہا ہوں جو فرمایا لَا يَسْبِقَنَّكُمْ بَحَدٌ بِالْعَمَلِ بِالْقُرْعَوْنِ اے میرے اوپر ایمان لانے والوں اور میرے شیعوں کوئی بھی قرآن پر عمل کرنے میں تم سے آگے بڑھنے میں کامیاب نہ ہو سکے جو شکر ہے اس رب کائنات کا جس نے ہمیں اس خاندان تطہیر کے غلام ہونے کے شرف اطاف فرمایا جن کے متعلق ہمارا ایمان ہے کہ وہ قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن ان کے ساتھ ہیں رسول اکرم کا رسیت نامہی ہوا جس میں فرمایا کہ انی تارکن فی قم السقنین کتاب اللہ ہے وعکرتی احلبیتی ما ان تمسکتم بهما لن تظلو بعدی ابدا انہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض میں تمہارے لئے دو گرہ قدر چینے چھوڑا اموں ایک اللہ کا کتاب قرآن مجید ہے اور دوسری میری اطرت و احل البیت ہے اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے تو کوئی بھی گمراہ کن طاقت تمہیں گمراہ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے گی اور یہ بھی تمہیں یفین ہونا چاہیے کہ اہل بیت اور قرآن ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے اور دیتے رہیں گے اور ان کے درمیان کبھی بھی کوئی جدائی اور تفرقہ نہ ہو سکے گا اور یہ ان کا ہم آہنگ ہونا اور ایک دوسرے کا ساتھی ہونا اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ یہ دونوں میرے پاس اکٹھے حوضے کا اثر پر نہیں آجائے گا ماضی میں ولایت آل محمد پر ایمان لکھر والی قوم شیعہ کی ایک کمزوری سامنے آتی تھی اور اس کے حوالے سے مخالفین ولایت آل محمد ہمیں چیلنج بھی کرتے رہے اور ہمارے خلاف پروپیگنڈا بھی کرتے رہے بلکہ اس حد تک بات گئی کہ بساؤ کھات انہوں نے یہ شہرت کی کہ جو شیعہ ہوتے ہیں محبان آل محمد ہوتے ہیں اور جو آل محمد کے دشمنوں سے تبرہ کرتے ہیں ان کے سینوں میں قرآن خیر ہی نہیں سکتا اور ہمیں اپنے بچپن میں بھی یاد ہے اور ہمارے بلورگان نے بھی یہ بات ہمیں بتائی کہ بساوقات باقاعدہ اس حد تک چیلنج ہو جاتا تھا کہ اگر تم کوئی شیعہ حافظ دکھا دو تو ہم اپنا مذہب بدلنے کے لئے تیار ہیں اور اس زمانے میں شیعہ حافظ کا دھونڈنا بڑا مشکل ہوا کرتا تھا اور اکثر اگر کوئی حافظ شیعوں میں ملتے بھی تھے تو وہ وہی ہوتے تھے جو اہل سنت سے شیعہ ہوتے تھے یعنی انہیں حفظ جا کر اہل سنت کے زمانے میں کیا ہوتا تھا اور پھر وہ شیعہ ہو جاتے تھے تو ایک تو ثبوت یہ ہوتا تھا کہ شیعہ ہونے کے بعد ان کے سینے سے قرآن اترتا نہیں تھا لیکن اس کے باوجود پھر بھی یہ سوال بحال رہتا تھا کہ خود شیعہ اپنے گھروں میں حافظ تیار کیوں نہیں کرتے تو الحمدللہ انقلاب اسلامی ایران کی کامیابی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نوازش سے بھی سرفراز فرمایا کہ اب ہمارے اپنے گھروں میں اور ہمارے اپنے مدارس میں اور ہمارے اپنے جامعات میں بھی حفظ قرآن کا سلسلہ شروع ہو گیا اور حفظ بھی ایسے انداز ہے کہ جس انداز کا مقابلہ کوئی غیر آج تک کرنے میں کامیاب ہو اور اس بات کا ہمیں شکریہ آدھا کرنا چاہیے اور یہ کریڈٹ رہبر انقلاب اسلامی رہبر معظم حضرت ایت اللہ الحزمہ سید علی خامنئی مددللہ حالی کو جاتا ہے کہ انہوں نے سلسلے میں خصوصی سرپرستی فرمائی اور اس کے لئے انہوں نے سارے دروازے کھولے اور اپنی قوم ایران میں بھی اس بات کی ترویج فرمائی اور اوصلہ افضائی کی کہ حفظ قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ اہمیت دی جائے چنانچہ آج بھی حوضہ علمیہ قوم میں جو طلبہ داخلہ لینے کے لئے جاتے ہیں اگر ان میں سے کوئی حافظ ہو تو اس کو اولین ترجیح دی جاتی ہے حوضہ علمیہ میں داخل ہونے کے لئے اور اس طرح کے اور بہت سارے فیصلے انہوں نے فرمائے جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہمیں رب الحزت نے سید محمد حسین تبا تباہی جیسے حافظ عطا فرما دیئے کہ اسی دگر پر پھر یہ عزیز چل رہے ہیں اور یہ بچے بھی اسی رسم کو آگے جارے رکھے ہوئے ہیں اور آغاز ہوا ہے سید محمد حسین تبا تباہی جیسے عزیز سے کہ انہوں نے اس سلسلے کو پیش رفت فرمائی اور نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے اس انداز سے حفظ قرآن کا مظاہرہ کیا کہ بس ایک ہی نکتہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کے لئے کافی ہے جب ان کے اس انداز کے حفظ قرآن کی شہرت ہوئی کہ وہ فقط حافظ قرآن ہی نہیں ہے بلکہ وہ عام گفتگو کے سوالات کے جوابات بھی قرآن مجید سے دیتا ہے یعنی عام جو سوالات ہوتے ہیں کھانے پینے کے ساتھ تعلق یا اٹھنے بیٹھنے کے ساتھ متعلق اگر کوئی اس قسم کبھی اس سے سوال کرے تو جواب وہ قرآن مجید کی آیت سے دیتے ہیں اور گویا یہ وہ انداز تھا جو حضرت فضا کو حاصل ہوا تھا جس کے متعلق آپ تاریخی واقعات کے طور پر سنتے رہے تھے کہ حضرت فضا جو کنیز ہے حضرت جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو خانوادہ تطہیر کی خدمت گزاری اور اس گھر کی دعا سہن کو صاف کرنے اور جھاڑو دینے کے عوض میں اللہ نے اس شرف سے مشرف فرمایا تھا کہ وہ جب بھی ان سے کوئی بات کرتا تھا تو جواب میں قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتا تھا یہ بات جو ہم چودہ صدیوں پہلے کے بارے میں سنا کرتے تھے پھر رب العزت نے ہمیں اپنی زندگی میں بھی اس قسم کے افراد کی زیارت کا شرف عطا فرمایا کہ جنہیں اللہ نے وہی ذوق عطا کر دیا اس چودہیں صدی میں یا پندرہیں صدی میں جو ذوق اللہ نے پہلی صدی کی اس قنیز فضا کو عطا فرمایا تھا قنیز زہرہ کو عطا فرمایا تھا چنانچہ مجھے بتایا گیا کہ سید محمد حسین طبع طبعی عزیز کے بارے میں جب یہ شہرت چلی تو سعودی عرب میں حج کے موقع پر یا اس کے بغیر بھی ان کو اس مقصد کے لئے ویزٹ کرایا گیا کہ سعودی علماء اور سعودی شہزادوں نے یہ چاہا کہ ہم اس بچے سے خود گفتگو کرنا چاہتے ہیں ہم تو چلو اردودان لوگ ہیں یہ ہماری زمانے اور ہیں ان کی زمان تو ہے ہی عربی چنانچہ عرب سعودی علماء نے عربی زمان میں ان سے سوالات کیے اور سعودی شہزادوں نے بھی عربی زمان میں ان سے سوالات کیے اور جو کوئی سوال کرتا رہا وہ اس کا جواب قرآن مجید کی آیت میں دیتے رہے اور آخر میں ایک شہزادہ نے اسے کہا تم نے اپنے آپ کو بہت کامیاب ثابت کیا ہے اب مانگ جو مانگنا ہے مانگا انعام ہم تجھے دینے کے لئے حاضر ہے تو اس حافظ قرآن سید محمد سنتبہ تباہی نے جواب میں اور کچھ نہ مانگا اور اس آیت کو پڑھ دیا کہ قل لا اسئلکم علیہ اجرن اللہ علیہ خلافہ اللہ علیہ حضور 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 اور راضے کہ ہمارے ایمان کے مطابق مودت القربہ سے بڑھ کر اس کائنات میں اور کوئی انحام نہ ہے اور نہ ہو سکتا ہے خداوند منہ نے نزیزان کو بھی اس نور سے منور فرمائے ان کے احساسے اکرام کو بھی زیادہ سے زیادہ تعییدات الہیہ سے سفران فرمائے اور ان کے منبیان اور ان کے معاونین اور ان کے سرپرستان اور ان کے سارے وہ جو ان کی مدد کرتے ہیں ان کی سرپرستی کرتے ہیں علماء ہیں یا زعاماء ہیں خداوند منہ نے ان سب کی توفیقات پر خیر میں اضافہ فرمائے اور آپ سے اپیل ہے کہ اگر آپ مانتے ہیں کہ حفظ قرآن ایک بہت بڑی سعادت ہے اور بہت بڑی دولت ہے تو کیا خیال ہے آپ کے گھر میں بھی ہونی چاہیے یا نہیں کیسے ہوگا آپ کے گھر میں یہ نور کیسے آئے گا آپ کے اپنے بچے بھی اگر اس راستے پر چلیں گے تو یہ نور آپ کے گھر میں آ جائے گا اور پرانے زمانے میں مجھے یاد ہے کہ ایک زمانے میں مجھے ایک پروفیسر صاحب نے خط لکھا تھا کہ جی میرا بھتیجہ ہے یتیم ہے وہ چھٹی کلاس میں فیل ہو گیا ہے میں چاہتا ہوں آپ کے مدلسے مجھے داخل کر دوں ٹھیک ہے گل سمجھی جنے کیا کہا اس نے ہے وہ خود پروفیسر لیکن مجھے کیا لکھ رہا ہے کہ میرا بھتیجہ ہے یتیم ہے اور وہ چھٹی کلاس میں فیل ہو گیا ہے لہذا اب میں اسے چاہتا ہوں کہ دینی طالب علم بنا دوں اور مذہب اہل بیت کا اس کو عالم بنائیے آپ میں نے کہا ہم تو داخل کر لیں گے لیکن تمہاری ذہنیت کا بھی اسی لفظ سے پتا چل گیا کہ جو تمہارے بچوں میں نالائق ہوتے ہیں انہیں عالم دین بننا چاہیے تو آرہ کے خیال ہیں نالائق بچوں کو عالم دین اور حافظ قرآن بننا چاہیے یا لائق ذہین اور اچھی صلاحیتوں والوں کو بننا چاہیے آپ کے جو ذہین ہو آپ کے جو فتین ہو آپ کے جو لائق ہو وہ تو بننے کے لئے چلے جائیں میڈیکل کالج میں اور یونیورسٹیوں میں اور ہیجینی انگلسٹیوں میں اور وہ کیمپیوٹر کی طرف چلے جائیں یعنی دنیاوی جتنی بھی قابلیت کے تعلیمی ادارے ہیں ان میں آپ کے بچے جائیں اور جہاں قرآن اور دین اور اہلِ بیت کے مکتب کا مسئلہ آئے وہاں جتنے بھی نکمے نکھٹو کون ذہن اور غبی و ذہن بچے ہیں وہ سارے اکٹھے کر گئے آپ دینی مدارس کے حوالے کر دیں تو نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کے ممبر پر بھی ایسے ہی آئیں گے جیسے آپ کو آج کل کافی تعداد میں میسر آئے ہوئے ہیں اور پھر کہتے ہو جی ایسا کیوں ہو رہا ہے اور ویسا کیوں ہو رہا ہے اور آپ کی قوم کی حالت ایسی کیوں ہو رہی ہے اور آپ کے ممبر کی یہ حالت کیوں ہے اور آپ کے سٹیج کی یہ حالت کیوں ہے اور آپ کے مذہب کے بارے میں ایسا تیسا کیوں ہے اور ہمارے درمیال یہ کیوں ہے اور وہ کیوں ہے یہ بہت سارے کیوں کیوں کا جواب فقط اسی میں موجود ہے کہ آپ نے اپنے نالائک بچوں کو بھیجنے کا برورام بنا رکھا ہوا ہے تو پھر ایسا ہی ہوگا ٹھیک ہے نا یہ کیا خیال ہے یہ جو آپ کے فرست وین یا فرست پوزیشن حاصل کرنے والے میٹرک کے طلبہ ہوتے ہیں وہ ہم طور پر کدھر جاتے ہیں ہم تو روزانہ اخباروں میں پڑھتے ہیں نا کہ جو پوزیشن حاصل کرنے والے میٹرک کے یا ایف اے کے بچے ہوتے ہیں یا ایف ایسی کے بچے ہوتے ہیں ان سے صحفی لوگ جا کے پوچھ لیں کہ آپ کا پروگرام کیا ہے مستقبل میں آپ کیا بننا چاہتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں دوسر نا داکٹر بننا چاہتے ہیں کسی نے کبھی کہا ہے کہ ہم مکتب اہل بیت کے عالم بننا چاہتے ہیں ہم قرآن مجید کے عالم بننا چاہتے ہیں ہم لا يسبقن لکم احدم بالعمل بالقرآن وسیعت حیدر کرار کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں کیا خیال ہے ہر ڈاکٹر قرآن مجید پر عمل کرنے میں سب سے سبقت کرتا ہے میلو جتنے بھی ڈاکٹر بنتے ہیں وہ سارے قرآن مجید پر عمل کرتے ہیں یا زیادہ سے زیادہ پیسے کمانے کے چکر میں مصروف رہتے ہیں اور شاید دنیا کو مادیت نے اپنی طرف اتنا کھینچ لیا ہوا ہے کہ وہ پیسہ کمانے کے لیے ڈاکٹر بننے کی کوشش میں مصروف ہیں لیکن میری آپ سے عرض ہے پیسے میں وہ عزت نہیں ہے جو علم قرآن میں ہے دولت میں وہ چیز نہیں ہے جو مکتب آل محمد میں ہے اس لئے میری آپ سے یہی اپیل ہے کہ اپنی نئی نسل کے ذہین فتین اچھا اچھی صلاحیت نکھنے والے طلبہ کو ان اداروں کے حوالے کیجئے تاکہ یہ آپ کے مستقبل کے تابناک ہونے کی زمانت دے سکیں ٹھیک ہے کیا خیال ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے انبیاء کن کو بنایا ہے نالائک لوگوں کو یا لائک لوگوں کو رسولوں کے لئے رسالت کی منصب پر اس نے کن کو فائز کیا ہے جن کو لیاقتیں عطا فرمائی ہے نا تو بس مالوں وہاں خداوند تعالیٰ نے ہم سب کو یہ بہت بڑی نعمت دی ہے جس کا نام نعمت اولاد ہے لیکن ہمیں اس اولاد کے مادی حوالے سے اتنا متفقر نہیں ہونا چاہیے جتنا ان کے ایمانی دینی اور علمی حوالے اور اخلاقی حوالے سے متوجہ ہونا چاہیے جو اولاد یہ وعدہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے گھر میں نورِ قرآن کو دعوت دیں گے اپنے بچوں کو قرآنِ مجید کی طرف راغب کر کے وہ باوازِ بلند سالوات پھولیں ایک پہنو اس گفتو گئی نہیں تھا اور میں اب اگلے پہنو کی طرف جاتا ہوں آپ سے اپیل ہے کہ ایک مطبع پھر باوازِ بلند سالوات پھولیں باعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على شرف الانبیاء والمرسلین ابل قاسم محمد والصلاة والسلام على اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ تعالی فی شہنهم انما یرید اللہ لیدھب عنکم ورجس اہل البیت ویطاہرکن تطہیران ورحمت اللہ على محبیهم ومالیهم مجمعین ونعنت اللہ على اعدائهم ملعونین اما بعد فقد قال اللہ العظیم فی کتابِ الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناکا الا رحمت للعالمین بعواظ بلند صلوات عزیزان محترم کل کی مجلس میں میری حاضری نہ ہو سکی اور اس کی وجہ بھی آپ تک پہنچ گئی ہوگی کہ کل ہمیں حاضری دینا پڑی ہمارے محترم عالم دین جو شہید راہ خدا ہوئے حضرت علامہ حجت الاسلام من مسلمین حافظ سید محمد سقلین نقبی علی اللہ مقامہو کہ جو حافظ قرآن بھی تھے اور عالم دین بھی تھے اور فرزند ارجمند بھی تھے فرزند جلیل بھی تھے ہمارے ملک کی سب سے عظیم عالم دین ہستی جن کا بڑا حیثان ہے اس ملت شیعہ پاکستان کے اوپر حضرت علامہ سید محمد یارشاہ صاحب کہ ان کو شہادت حاصل ہوئی چند روز پہلے ان پہ دشمنوں نے فائرنگ کی جب وہ اپنے آبائی گھر سے علی پر والے شہر والے گھر کی طرف آ رہے تھے کار پہ سوار تھے تو ان پر رات کے اوقات میں ایک پل کے قریب فائرنگ ہوئی جس سے وہ انتہائی سخمی ہوئے اور فورا نہیں بے ہوشی میں چلے گئے نو دن نسلسل وہ وکٹوریا اسپطال باول پر میں بے ہوش رہے اور موت آیات کی کشمکش رہی کل یعنی پرسوں شب ان کی رہلت ہوئی اور کل ان کا نماز جنازہ ہوا اور چونکہ اس شہید کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اور ان کے خاندان کی اوصلہ افضائی کے لیے ہم طلبہ کا یہ فریضہ تھا کہ ہم یہاں حاضر ہوں اس لیے میں نے اپنے طور پر تو یہ کوشش کی تھی کہ انشاءاللہ اس حاضری کے بعد اور اس فریضے کو ادا کرنے کے بعد واپس آپ کی مجلس تک مہنچا ہوں گا چونکہ اعلان تین بجے کا تھا لیکن تین بجے کی بجائے نماز جنازہ چھ بجے ہوئی تین گھنٹے چار گھنٹے تک مسلسل وہاں احتجاج رہا اور اکسیر دادات میں مومنین بھی شریک ہوئے اور تقریباً سارے بزرگ علماء کرام بھی وہاں تشریف فرماتے اور اس لیے وہاں اس سلسلے کو جاری لکھا گیا بلاخت چھ بجے پولیس کے ساتھ ملاقرات کے بعد بزرگان نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم اس دھرنے کا اختتام کرتے ہیں اور نماز جنازہ کو پڑھنے کے بعد شہید کو دفن کرتے ہیں تو مجھے اتنی دیر تک وہاں رہنا پڑا اس لیے میں پھر جب دیکھا کہ اب لیٹ ہو گئے اور غروب وہی تقریباً ہمیں ہو گیا تھا علیپر میں تو اس لیے ہمارا واپس آنا آپ کی خدمت میں مشکل ہو گیا اور ہم رات کو وہاں ملدان واپس سے لے گئے اور آج صبح پھر سفر کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے جبکہ آج ان کی قلخانی کی محفل بھی ہوئی اور وہاں سارے علماء اکرام میں حاضری دی تو یہ ایک سلسلہ تھا جس کی معذرت بھی آپ سے عرض کرنی تھی اور یقیناً آپ حضرات میں محسوس نہیں کیا ہوگا اور حق تو یہ تھا کہ مومنین بھی وہاں پہنچتے لیکن بہرحال ہم نے اپنا فریضہ ادا کیا ہے رب العزت سے یہی انتجا ہے کہ خدا وند مندان ہمارے اس فرض کی ادائیگی کو قبول اور منظور فرمائے اور اس شہید سارے شہداء سکر شہدائیم دانے جی سارے شہداء سارے علماء سارے فقہاں جتنے بھی اہلِ عقیدہِ ولایت اس وقت تک اس دنیا سے روانہ ہوئے سب کی ارواح کو عیسالِ ثواب اور حدیعہ پیش کرنے کے لئے ایک سورہ فاتح بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 یہ اللہ کا چناؤ ہوتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنے دین کی قربانی کے لئے پسند کر لیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آیات موجود ہے جب یہ ابھی ایک آیت آپ اس بچے سے دلاوت تہل سن رہے تھے کہ لا تقولو لمن یقتلو فی سبیل اللہ اموات یا لا تحسبن للذین قتلو فی سبیل اللہ امواتا اے لوگو جو بھی اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے اسے مردہ کہنے کی جسارت نکیہ کرو بلکہ اسے مردہ گمان بھی نکیہ کرو بل احیاءن یہ لوگ جو راہ خدا میں قتل ہو جاتے ہیں یہ زندہ ہوتے ہیں البتہ تم لوگ ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے ہو تم نہیں سمجھ سکتے ہو کہ ان کی زندگی کی حقیقت کیا ہے وہ اندہ ربهم یرزقون اپنے رب سے ان کو جہاں بھی ہوتے ہیں رزق الہی بھی حاصل ہوتا ہے فرحین ابما آتاہم اللہ من فعل اللہ نے جو انہیں فضل عطا کیا ہوتا ہے اس پہ وہ خوش و خوشحال بھی ہوتے ہیں خوش و خرم بھی ہوتے ہیں اور اسی لئے ان کو لفظ شہید سے یاد کیا جاتا ہے شہادت دراصل اگر سے کہ اس کا لوگوی معنی گواہی ہے حق کی گواہی دینے والا حق کی شہادت دینے والا شہید ہوتا ہے لیکن یہ جو حق کی گواہی دینا ہوتا ہے ایک گواہی ہوتی ہے اپنی زبان کے ساتھ اور ایک گواہی ہوتی ہے اپنی جان اور اپنے خون کے ساتھ ایک گواہی تو ہوتی ہے کہ جیسے آپ عدالتوں میں جا کے گواہی دیتے ہیں یا کسی بھی واقعے کی حقانیت اور سچائی کو بیان کرنے کے لئے آپ اپنی زبان سے گواہی دیتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں میں نے ایسا دیکھا تھا اور ایسا واقعہ ہوا تھا لیکن ایک گواہی وہ ہوتی ہے جو زبان نہیں دیتی انسان کی حیات دیتی ہے انسان کی جان دیتی ہے اور بساوقات وہ گواہی انسان کا پہتا ہوا لہو دیتا ہے انسان کے خون کے قطرے اس کی گواہی دیتے ہیں اور جب یہ گواہی ہوتی ہے تو کائنات میں اس گواہی جیسی اور کوئی گواہی نہیں ہو سکتی کہ انسان اپنے حقائد اور اپنے ایمان کی حقانیت پر اپنی جان کو قربان کرتا ہے اور دشمن آ کر اسے ایمان کی وجہ سے قتل کرتا ہے اس لیے اسے مار ڈالتا ہے کہ یہ بندہ اللہ کے دین پر ڈٹا ہوا کیوں ہے اللہ کے راستے پر گامزن کیوں ہے اللہ کی راہ سرات مستقیم پر یہ شخص کیوں اپنی مضبوطی سے قائم ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہ راستہ چھوڑ دے اور گمراہی غالب آئے لیکن وہ شخص حق کو سرولند کرنے کے لیے گمراہوں کا مقابلہ کرتا ہے شیطانوں کا مقابلہ کرتا ہے وقت کے دشمنان اسلام اور دشمنان دین کے مقابلے میں جٹ جاتا ہے اور ہر یزید کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ یزیدی قوتیں اور وہ شیطانی قوتیں اور وہ گمراہی کی طاقتیں اس کے اس قیام کو برداشت نہیں کر سکتی وہ اسے راہ حق سے ہٹاتے ہوئے اس پر حملہ آور ہوتی ہے اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کی جان کو قرمان ہو جاتی ہے لیکن یہ اپنے ایمان کو قرمان نہیں کرنے دیتا یہ اپنے دین کو شکست نہیں کھانے دیتا یہ اللہ کے قرآن مجید کو سرنگو نہیں ہونے دیتا یہ مکتب اہلِ بیت پر اپنے آپ کو قائم رکھتا ہے اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ علمِ کربلا سر بلند رہتا ہے جان چلی جاتی ہے لیکن علم سرنگو نہیں ہوتا اسی کو آپ کا یہ نعرہ ہے جو آپ کو قرآن لگاتے ہیں حسینیت کیا نعرہ ہے آپ کا حسینیت پھر ذرا باوازِ بلند حسینیت 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 یزیدیت 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 نعرِ حیدری تو عزیزانِ من یہ حسینیت جس کو آپ زندہ بات کہتے ہیں یہ کیا ہے اور یزیدیت جسے آپ مردابات کہتے ہیں یہ یہ بھی بعض اوقات ہمارے بیانات کی کمزوری ہے یا ہمارے سمجھنے والوں کا نقص ہے کہ وہ یہ سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ حسینیت کا دائرہ کتنا وسیع ہے مجھے یہ کہنے کی سعادت حاصل ہونا چاہیے کہ آپ کا یہ گریہ آپ کا یہ ماتم آپ کا یہ نوہ آپ کی یہ عبادات جو بنامِ ازاداری آپ کرتے ہیں اس پہ حسینیت ختم نہیں ہو جاتی یہاں سے حسینیت کا آغاز ہوتا ہے یہاں سے حسینیت کی ابتدا ہوتی ہے اور حسینیت کا آخری مرحلہ کیا ہے حسینیت کا انجام کیا ہے تو اس کے لئے مجھے اتنا ہی کہنا مناسب ہے کہ حسینیت کا آخری مرحلہ یہ ہے کہ جب اللہ کی اس پوری زمین سے ظلم و جور اور یزیدیت کا خاتمہ ہو جائے گا عدل و انصاف کا سورج تلو ہو جائے گا اور کہیں بھی کوئی ظالم ظلم نہ کر سکے گا اور نتیجتا ہر ایک کو اس کا حق کے عادلانہ نصیب ہو جائے گا اور اللہ کی توحید کا برچم اللہ کی زمین کے کونے کونے میں چھا جائے گا یہ ہوگا حسینیت کا انجام یہ ہوگا اس انجام تک پہنچنے کے لئے اس نتیجے تک پہنچنے کے لئے حسینیوں کا سفر حسینیت جاری رہا ہے جاری ہے اور جاری رہے گا ایسا نہیں ہے کہ ہمارا سفر کچھ چھوٹا سا ہے ہم نے ایک جلوس نکالا بات ختم ہو گئی ہم نے ایک مجلس کی معاملہ ختم ہو گیا ہم نے ایک کسیدہ پڑا معاملہ ختم ہو گیا ہم نے ایک نوہ پڑا بات تمام ہو گئی ہم نے دو چار آنسو بہا لیے ہم نے بہت زیادہ رو لیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بات ختم ہو گئی ہم نے سینہ کو بھی کر لی ہم نے ماتم کر لیا بس ہمارا فرض ادا ہو گیا نہیں یہ ایک سفر ہے جو جاری ہے اور جاری رہے گا اگر سچ پوچھو تو یہ سفر شروع دو حضرت جناب سرطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا ہے اور اگر اس کے پیچھے چلے جاؤ تو یہ ابتدا سے شروع ہوا ہے لیکن بارحال اس کو بلندی آسل ہوئی ہے سید رنبیاء حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنتوں سے اور آپ کی کاوشوں اور خربانیوں سے کہ حضرت نے بھی فرمایا کہ مَا اُوزِي النَّبِيُن قَطُّكَ مَا اُزِیت جتنا مجھے ستایا گیا ہے جتنا کسی نبی کو بھی نہیں ستایا گیا اور یہی وجہ تھی کہ حضرت اپنی بیٹی حضرت فاطمہ دنزہرہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں بھی فرمایا کرتے تھے کہ فاطمہ بَضَتُ مِنِّي مَنْ اَذَاہَا فَقَدْ اَذَانِي وَمَنْ اَرْضَاہَا فَقَدْ اَرْضَانِي فاطمہ میرا ہی ٹکڑا ہے جو اسے دکھائے گا اس نے مجھے دکھایا اور جو اسے راضی رکھا گا اس نے مجھے راضی رکھا لیکن آئیے میں پوچھتا ہوں رسول اکرم کے بعد رسول کی بیٹی دکھائی گئی یا راضی رکھی گئی کسی سے مخفی نہیں ہے کہ بی بی طائرہ یہ کہتی رہی کہ سبت علیہ مسائب اللہ ونہا سبت علیہ الہیام سرنا لیالیا مجھ پہ مسائب کے وہ پہاڑ توڑے گئے ہیں کہ اگر وہ ان سفید دنوں پہ مسائب آتے تو یہ دن اپنی سفیدی کھو بیرتے اور یہ سیاہ راتوں میں بدل جاتے یہی وجہ ہے کہ اٹھانہ سال کی جمان خاتون اپنی کمر جھکا کے چلنے پہ مجبور ہو گئی تھی موت کی پٹی ماتے پہ ماندی رہتی تھی اور ہاتھ میں غصہ لے کے دیواروں کو سہارا لے کے چلنے پر مجبور رہتی تھی یہ سب وہ مسائب و علام ہیں جو اسی سلسلے کا ایک حصہ ہے اس کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں یہ بھی حسینیت کا سفر ہے رسول اکرم کی زندگی بھی حسینیت کا سفر ہے اور حضرت جناب زہرہ بطول کا سفر بھی حسینیت کا سفر ہے کیونکہ حسینیت فقط امام حسین کے نام سے مختص نہیں ہے امام حسین کے کام سے مختص ہے امام حسین کے مشن سے مختص ہے امام حسین کے قاز کے ساتھ حسینیت کا تعلق ہے اس لئے رسول فرماتے تھے حسین منی وانا من ہو حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں اس لئے کہ ہم سب کا مقصد زندگی ایک ہے اور ہمارا مشن ایک ہے ہمارا سارا سلسلہ ایک ہے تو اس لئے میرے عزیز دوستو یہ سلسلہ حسینیت کا شروع ہوا ہے اور یہ چودہ صدیہ چلتا رہا ہے آج بھی چل رہا ہے اور یہ سلسلہ کب ختم ہوگا ہمیشہ چلتا رہے گا البتہ اس کا جو میراج ہے حسینیت کا میراج اور حسینیت کا آخری اور اصلی نتیجہ وہ اس وقت مرتب ہوگا جب اس دنیا سے ظلم کا خاتمہ ہو جائے گا اور عدل کا سورج طلوع ہو جائے گا جب بدمنی اور دہشتگردی کا اختتام ہو جائے گا اور دنیا کائنات امن عالم میں پہنچ جائے گی عالمی امن قائم ہو جائے گا اس میں ہمارا کیا حصہ ہے بولیے ہمارا کوئی حصہ ہے یا نہیں بحیثیت اس کے کہ ہم حسینی ہیں بحیثیت اس کے کہ ہم کربلائی ہیں بحیثیت اس کے کہ ہمارا ایمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفت بلا فصل پر ہے جو اس کلمے پر ایمان رکھتا ہے وہ باواز بلند صلوات پر ہے کیا یہ کلمہ فیکت ایک لفظی جملے ہیں یا ہماری ذمہ داریوں کا ترجمان ہے جی یہ ہماری ذمہ داریوں کو ہمارے سامنے بیان کرتا ہے یعنی لا الہ الا اللہ ہم نے تجھے لا الہ الا اللہ مان لیا ہے اب تیرے مقابلے میں جو کوئی طاقت آئے گی ہم اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے اس کے سامنے سر جھکانے والے نہیں ہوں گے اور ہم کٹ تو سکتے ہیں لیکن لا الہ الا اللہ کی عزت پہ آنچ آتے ہوئے دیکھنا برداشت کیا یہ آپ کا لا الہ الا اللہ پہ ایمان اسی ذمہ داری کا تقادہ کرتا ہے یا نہیں جس کا کرتا ہے وہ باواز بلند صلوات پڑے دوسرا حصہ کلمہ طیبہ کا کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا یہ بھی ہمارے لئے اس ذمہ داری کا بیام دے رہا ہے یا نہیں کہ اے اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ اب ہم نے چونکہ آپ کا کلمہ پڑھ لیا ہے اور آپ پر ایمان لائے ہیں اس لئے ہمارا یہ احد ہو گیا کہ آپ کے مقابلے میں بھی کوئی خبیص قوت اگر کھڑی ہوگی کوئی بھی شیطان آئے گا کوئی بھی یزیدی طاقت تیرا مقابلہ کرے گی تو ہم تیرے لئے اور تیرے مشن کے لئے اور تیرے دین کے لئے اور تیرے مقصد کے لئے کٹ تو سکتے ہیں لیکن کبھی جھک ہمارا مقابلہ جاری ہے اور جاری رہے گا مقصد رسالت بھی یہی ہے یا نہیں اور جو اس احد پر پکا ہے وہ باواز بلند سلوات پڑھے اگلا کلمہ تیبہ کیسا کیا ہے علی و لی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفتوہو بالعافظ اللہ علیہ السلام کا اسم گرامی دراصل ترجمان ہے تمام اہمہ عدان صلی اللہ علیہ السلام کی ولایت و اقادیت کا یعنی امیر المومن سے لے کے مہدی برحق عجل اللہ تعالی فرج و شریف تک یہ سارے ہمارے پاک امام ہیں سارے اولیاء اللہ ہیں سارے خلفائے رسول ہیں سارے اوسیاء پیغمبر ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو منتخب فرمایا ہے اس مقصد کے لئے کہ رسول اکرم کے بعد اس سلسلے کا تحفظ انہوں نے کرنا ہے اس سلسلے کو آگے تسلسل انہوں نے بخشا ہے اور بخشتے رہے ہیں اور بخشتے رہے گے اور انہی کے متعلق رسول اکرم نے فرمایا تھا یعنی انتا و شیعتوں کا حمل فائزون کون کامیاب ہوگا اکیلِ علی کامیاب ہوں گے یا علی کے شیعہ بھی رسول اکرم کی حدیث کے مطابق کامیابی فقط علی کے قدم چومے گی یا علی کے شیعہ کے بھی قدم چومے گی اور شیعہ وہی ہوتے ہیں جو اس ولایت و خلافت بلافت فصل پر ایمان رکھتے ہیں اور اس قلمے کو اپنے دل کی گہرائی سے تسلیم کرتے ہوئے گویا آہد کرتے ہیں مولا علی سے کہ مولا علی اور اے اہمہ حضا علی صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارا تم سے یہ آہد ہو گیا کہ اللہ اور رسول کے بعد ہم نے آپ کو مانا ہے اب جو کوئی منحوس قوت اور کوئی یزیدی طاقت اور کوئی شیطانی قوت آپ کے مقابلے میں آئے گی آپ کے مشن کے مقابلے میں آئے گی آپ کے کاز کو نقصان پہنچانے کے لئے اٹھے گی ہم کٹ تو سکتے ہیں لیکن اے علی اور اولاد علی آپ کا ساتھ نہ کبھی چھوڑا ہے اور نہ چھوڑے تو اس لئے میرے محترم دوستو ہم اپنے آہد پر مضبوطی سے جمیں گے قرآن کہتا ہے مومنوں میں مرد ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ سے کی ہوئے آہد کو سچ کر دکھاتے ہیں تو کیا خیال ہے ہمیں ایسا ہی ہونا ہے یا فقط زبانی پلاؤ پکانے ہیں ایسا ہی ہونا ہے کہ رجال صدقوا مہد اللہ علی اللہ سے جو آہد ہیں اس کو ہم نے پورا کرنا ہے جو اللہ سے آہد ہے وہی رسول اللہ سے آہد ہے جو رسول اللہ سے آہد ہے وہی اہم خدا سے آہد ہے اللہ رسول اور امام ایک راستے پر ہے یا مختلف رستوں پر ہے یہ ان کا مشن ایک ہے یا نہیں ان کا دین ایک ہے اسی لئے قرآن مجید بار بار سبیل اللہ کا لفظ استعمال کرتا ہے اللہ کا رستہ من قتل فی سبیل اللہ جو اللہ کے رستے میں قتل کر دیا جائے کیونکہ اللہ ہی کا راستہ رسول اللہ کا راستہ ہے اور اللہ ہی کا راستہ اولیاء اللہ کا راستہ ہے احمد حدا کا راستہ ہے دین کا راستہ ایک ہے اور اسی کو قرآن کہتا ہے روزانہ اسے یاد رکھو روزانہ اس کی التجا کرو روزانہ اس کو اپنے ذہن میں تازہ کرو اور جب بھی نماز کے لئے کھڑے ہوو تو تمہاری نماز اس وقت تک نماز ربائے گی جب تک سورہ فاتحہ نہ پڑھو گے اور سورہ فاتحہ کا روح ہے اہدن السراط المستقیم کیا خیال ہے سورہ فاتحہ ایک دعا ہے یا نہیں فقط ثواب کے لئے پڑھتے ہو یا کچھ اللہ سے مانگتے بھی ہو کیا مانگتے ہیں اللہ سے اہدن السراط المستقیم اے اللہ ہمیں سراط مستقیم کی ہدایت نصیب رکھ یعنی مطلب یہ ہوا کہ وہ راستہ جو تھیرا راستہ ہے وہ راستہ جو رسول کا راستہ ہے اور وہ راستہ جو رسول کی آل کا راستہ ہے ہمیں اس پہ پکا مضبوطی سے قائم رکھ اور اگر کوئی طاقت اور ظالم قوت ظالین اور مغزوب علیہم کی ہمیں اس راستے سے ہٹانے کے لئے اپنی منحوظ کوشش کریں تو اے اللہ ہماری دعا ہے ہم کٹ سکتے ہیں تو کٹ جائے لیکن تیرے راستے کو چھوڑنا گوارا نہ کریں کیا یہ روزانہ دعا مانگتے ہو یا نہیں کب جب بھی آپ نماز پر ویسے سورہ فاتحہ ابھی مثلا آپ نے شہدہ کے لئے اور مرغمین کے لئے سورہ فاتحہ پڑھی تو اس سورہ فاتحہ میں آپ نے فقط ویسے ہی لفظ پر دیئے یا آپ کے دل میں یہ ارادہ بھی ہے کہ اہدن السراطل کتنی مطمئن سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے اس زمین پر میرے کال میں شاید وہ سورت جو اللہ کی اس قرآن مجید کی صورتوں میں سے سب سے زیادہ اللہ کی زمین پر تلاوت کی جاتی ہے اس سورت کا نام کیا ہے سورہ فاتحہ ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر مرتبہ جب بھی ہم سورہ فاتحہ کسی بھی حوالے سے پڑھتے ہیں نماز میں پڑھتے ہیں خواہ واجب ہو یا نافلہ یا ہم فاتح خانی کے لئے پڑھتے ہیں دھم درود کے لئے پڑھتے ہیں کسی اور برکت کے لئے پڑھتے ہیں کسی بھی ثواب کے لئے پڑھتے ہیں اپنے ثواب کے لئے پڑھتے ہیں حمین کے ثواب کے لیے پڑھتے ہیں زندوں کے ثواب کے لیے پڑھتے ہیں کسی دکھ درد کے لیے پڑھتے ہیں کسی مشکلی کے لیے پڑھتے ہیں وہ پڑھتے تو ہیں لیکن ہر وقت درمیان میں اہدنس سراط المستقیم کا پڑھنا ضروری ہے یا نہیں اور یہ اہدنس یہ ایک لفظ ہے یہ ایک اس کا مفہوم ہے اور اگر مفہوم ہے تو وہ کیا ہے کہ ہم اپنے رب سے یہ التجا کر رہے ہیں کہ خداوندہ اور ہر چیز چھنتی ہے تو چھن جائے لیکن سراط مستقیم چھننے نہ پائے اور سراط مستقیم ہے کیا سراط اللہ دینہ انامتا علیہم وہ ان حسنیوں کا راستہ ہے جن پر تو نے انامات کیے ہیں اور یہ بھی آپ سے سوال ہے کہ کیا یہ انامات جن کا تذکرہ سراط اللہ دینہ انامتا علیہم میں کیا گیا ہے یہ کس قسم کے انامات ہیں جس کے پاس مربع زیادہ ہیں وہی سب سے بڑے انام بالا ہے جس کے پاس جائدادیں اور جاگینیں زیادہ ہیں وہی انامتا علیہم ہے یا جس کے پاس ملے اور شگر ملے اور فکریاں اور بینک اور سونا اور چاندی اور تیل اور دنیا کے سارے خزانے جس کے پاس زیادہ ہیں آیا وہی سراط اللہ دینہ انامتا علیہم کا مصداق ہے جی واضح کہ دولت کے امبار جس کے پاس ہو وہ قارون تو ہو سکتا ہے اللہ دینہ انامتا علیہم نہیں ہو سکتا قرآن مجید نے سب سے زیادہ خزانہ دار کا حوالہ تو قارون کے حوالے سے دیا ہے اور کہاے کہ قارون ایک ایسا خبیص شک تھا جس کے پاس کائنات کی دنیا کے مال کے بڑے خزانے تھے لیکن اللہ نے اس پہ بھی لعنت کر دی اور اسے اپنے عذاب کا زندگی میں شکار کر دیا تو پس معلوم ہوا کہ سراط اللہ دینہ انامتا علیہم بالے ان آمات سے مراد دنیا کا معنمتا اور جاگین جائدادیں اور سونا چاندی اور جراہم دینار یہ نہیں ہے تو پھر وہ کون سے انامات ہیں کہ جن انامات کے جو اللہ دینہ انامتا علیہم ہیں ان کا راستہ سراط مستقیم ہے تو جواب سوائز کے اور کوئی نہیں بنتا یہ انام نبوت کا انام ہے یہ انام رسالت کا انام ہے یہ انام ولایت کا انام ہے یہ انام عصمت کا انام ہے طہارت اور دیانت اور صداقت اور شرافت اور کائنات کے سارے کمالات وہ انامات ہیں کہ اللہ نے جن پہ وہ کیے ہیں ان کا رستہ سرات بستقیم ہے اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وعد ہے کہ وہ سب سے زیادہ عرامات اللہ نے کن پہ کیے ہیں وہی جن پہ آپ سلوات پڑھتے ہیں پڑھئے اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ محمد وآل محمد ہی اللہ دین آرامتہ علیہم کا مصناق ہے یا نہیں ان سے بڑھ کر اللہ نے کسی پہ انام کیا ہے جتنے بھی انامات ہوئے سب سے زیادہ اللہ کے انامات کن پہ ہیں محمد وآلہ اس لئے تو آپ کو حکم ہوا ہے کہ میں بھی سلوات بھیجتا ہوں تم بھی سلوات بھیجو بھیجو سلوات تو اس لئے میرے عزیز مہرمانو یہ سرات مستقیم جس کو دوسرا نام سبیل اللہ کا دیا گیا ہے وہی اللہ کا راستہ ہے وہی سرات مستقیم ہے جو اس پہ چل لہا ہے اگر مارا جائے خود مارے گا تو مارنے والا کون ہوگا وہ جو اس راستے کا دشمن ہوگا جو اللہ کی راہ کا دشمن ہوگا جو اللہ کی راستے سے ہٹھانا چاہے گا جو اللہ کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرنا چاہے گا جو اس سبیل اللہ کا عدو ہوگا جو بغضی ہوگا جو محمد وآل محمد کا دشمن ہوگا اس لیے کہ سرات مستقیم کا دشمن محمد وآل محمد کا دشمن ہے اور محمد وآل محمد کا دشمن سرات مستقیم کا دشمن ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ سرات مستقیم سے محبت رکھتا ہو محمد وآل محمد سے بغض رکھتا ہو یا محمد وآل محمد سے محبت رکھتا ہو اور اللہ کے راستے سے بغض رکھتا ہو یہ دونوں سب ایک ہیں سبیل اللہ ایک ہے سرات مستقیم ایک ہے محمد وآل محمد کا رستہ ایک ہی چیز کے کئی نام ہے اس لئے ہم اللہ سے التجاہ کرتے ہیں کہ خداوندہ جب تک زندہ رکھ اس راستے پہ زندہ رکھ جب موت آئے کسی راستے پہ موت آئے اب موت کے دو طریقے ہیں ایک ہے طبیعی موت ایک ہے قتل ایک ہے مارا جائے ایک ہے خود بخود کسی اور وجہ سے موت آجائے آئیے قرآن مجید کی اس آیت کیونکہ حفظ احبان مجھ سے زیادہ بیتر جانتے قرآن کی اس آیت کو سامنے رکھی ہے لَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُوْمَتْتُمْ لَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اگر تم اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاؤ اللہ کی راہ میں آپ قتل کیے جاؤگے تو کوئی قاتل ہوگا کوئی مارنے والا ہوگا جو آپ کے آپ کے مار ڈالے گا تو آپ کیا ہو جائے گے قتل لیکن کس معاملے میں قتل ہو جائے گے اللہ کے رستے میں قتل ہو جائے گے آپ اللہ کے رستے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے آپ اللہ کے رستے سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے کوئی آکے تمہیں گھوڑا کرنا چاہتا ہے کوئی ہٹانا چاہتا ہے کوئی زور زبر کرنا چاہتا ہے کوئی سازش کرنا چاہتا ہے کوئی چال چلنا چاہتا ہے کوئی بھی چکر چلانا چاہتا ہے ظاہر ہے یا باطن ہے جو بھی کوئی تمہیں راہ حق سے ہٹانے کے لیے کوئی بھی چال چل دہا ہے وہ تمہیں ہٹانا چاہتا ہے تم کہتے ہو کٹ سکتا ہوں لیکن میں اس رستے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں اب وہ آ کے تمہیں مار ڈالتا ہے تو تم ہو گئے قتل ہو گیا قاتل اللہ فرماتا ہے اگر تم اللہ کی راہ میں قتل کر دیئے گئے اگلا جملہ اللہ کا ہے او مکتم یا قتل نہ ہو ہو اللہ کی راہ میں موت آ جائے تو جو رہی ہے آخر قرآن مجید کو ہم نے سمجھنا ہے ایک ہے قتل فی سبیل اللہ ہو جانا ایک ہے موت کا فی سبیل اللہ آ جانا قتل ہونے والا بھی مارت ہو جاتا ہے لیکن اس کو کوئی آ کر مر ڈالتا ہے اور کوئی ایسا ہوتا ہے جس کو مارتا کوئی نہیں وہ اپنی اللہ کی تقدیر کے مطابق موت کا شکار ہو جاتا ہے لیکن بہرحال قتل ہونے والا یا مرنے والا ہو اللہ کی راہ میں ہو سرات مستقیم پر ہو اللہ رسول اور آلے رسول کے رستے پر اس کو چھوڑنے کے لئے تیار نہ ہو اس سے ہٹنے کے لئے آمادہ نہ ہو وہ چل آؤ سیدھا اسی راستے پر اور کیا ہو قتل ہو جائے یا موت آ جائے اللہ فرماتا ہے لَمَقْفِرَتُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَتُمْ اللہ نے اس شخص کے لئے اپنی بارگاہ میں جو مغفرت اور جو رحمت تیار کر رکھی ہے خیرم مما یجمعون وہ بدرجہا بہتر ہے ان خزانوں سے جنہیں جوہ کرنے کے لئے لوگ زندہ رہنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس لئے ہماری ذمہ داری ہے سبیل اللہ کو نہ چھوڑنا ہماری ذمہ داری ہے سرات مستقیم میں کسی قسم کا تزبزب نہ آئے تو